موسیقی یہ گردوارہ اس پر بنایا گیا سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک مقدس تاریخی مقام ہے یا سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانک مقیم ہوئے اور لوگوں کو تعلیمات دین اور زندگی کے آخری ایام یہیں گزارے 22 سنبر 1949 کو یہیں وفات پائی گردوارہ دربار صاحب کرتار پر بابا گرونانک کی آخری ارامگاہ ہونے کی وجہ سے بہارت اور دنیا بھر میں بسنے والے سکھ برادری کا دنیا بھر میں مقدس ترین مقام ہے تقسیم ہند کے وقت یہ گردوارہ پاکستان کے حصے میں آیا 1947 کے بعد تقریباً 56 سال تک سکھ ذرائن اس گردوارے کی زیارت کے منتظر ہی رہے یہ گردوارہ پاکستان اور بھارت کی سرحت کے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر عباد ہے اور اسے بھارت کی سرحت سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے سکھوں کی ایک بڑی تداد بھارتی سرحت پر قائم درشن استحان سے دورپین کی مدد سے دربار صاحب کا دیدار کرتے ہوئے اپنی عبادت کیا کرتے تھے سکھ فن تعمیر مماری کی ایک طرز ہے جو سکھ مت کی امارتوں کی تعمیر میں نظر آتی ہے سکھ فن تعمیر کی مثالیں بھارت، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عراق اور ٹرکی میں ملتی ہیں جہاں سکھ گروہ گئے تھے گدوارہ دربار صاحب کی قدیم امارت دریائے راوی میں آنے والی سیلاب میں تباہ ہو گئی تھی موجودہ امارت سن 1920 سے 1939 کے درمیان میں پٹیالا کے مہراجہ سردار بیوپن سنگھ نے ایک لاکھ 35,600 روپے کی لاغت سے دوبارہ تعمیر کروائی تھی سر 1995 میں حکومت پاکستان نے بھی اس کے دربار دوبارہ مرمت کی موسیقی